بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہم آپ کے محضبان صاحب شاکر وفاق بہراللہ السلام علیکم ایک طرف بیکڈورز چینل پہ رابطے ہو رہے ہیں اور معاملات کو صدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی بھی لاؤں مارچ اور دھرنے اور بدامنی کے بغیر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق پہ دلی طور پہ دلی طور پہ جیسے کہا ہے اندر سے اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ سب کوئی چونہ لگایا جا چکا ہے کبھی ایک کو چونہ لگتا ہے کبھی دوسرے کو لگتا ہے دوسرے کو دکھا کے تیسرے کو چونہ تو ایک چونہ بازی بھی چل رہی ہے اس لیے کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا اپنے اپنے طور پہ جو پیغام آتا ہے اس کو سنتے ہیں بڑے شوق شوق سے بات سنتے ہیں کوئی کومن فرینڈ آ جاتا ہے کپ شپ لگاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ بدت ماتی بھی بہت ہے ایک دوسرے کی لائک پورنگ بھی کی ہوئی ہے ٹانگے کھینچی ہوئی ہیں تو اس لیے بڑے محتاط ہوکے پھر یہی چیز جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی ہوئی ہے اور وہ تو سیم پیج کا نعرہ لگاتے لگاتے انہوں نے ایک پورا نیلیٹیو بنایا فاجہ پاکستان کی ہر جگہ انہوں نے ہر فورم پہ نہ صرف دفاع کیا بلکہ تعریف کی ان کے کرتار کی تعریف کی اور ان کو ناغذیر قرار دیا ریاستی مشینری میں فاجہ پاکستان کو انٹیلینس اداروں کو سب کو لیکن اس کے بعد جب رنگ بدلے تو رنگ بدلنے کے بعد سب سے زیادہ پھر زیعہ تابی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی آئے اور جو بھی نہ صرف ان کے ساتھی بلکہ ان کے چیف آف سٹاف ان کے سینیٹرز ان کے عراقین پارلیمان سب کے سب اور یہاں تک کے جس صحافی نے تھوڑا سا ادھر جھکاؤ کیا اور رجیم چینج وہ بھی زیرہ تابہ ہے تو اس لیے عمران خان صاحب میسیج بھی ریسیف کر رہے ہیں بات چیز بھی کر رہے ہیں گپ شپ بھی لگا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں اور وہ تیاری اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتبار نہیں کر سکتا میں اپنا جو لانگ مارچ کی تیاری ہے وہ بھرپور کیونکہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب سوچ تبدیل ہو گئی ہے اور پنڈی کی سوچ بھی تبدیل ہو رہی ہے اور وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور صورتحال کو بحسر کرنا چاہتے ہیں اور نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں انہا اس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے نئے وزیراعظم کی بات ہو رہی ہے اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھلوار کھیلا گیا ہے اس کو صحیح کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں اور اچھے چھے پیغامات آ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے دھرنے کی کال کو لانگ مارچ کی کال کو مسلسل موخر کرتے جا رہے ہیں اور اب آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں الیون تھار تو الیون تھار یہاں پہ آ کے اب کوئی رسک نہیں لینے کے لیے تیار کیونکہ ایک دفعہ تیر کمان سے وہ کہتے ہیں نکل گیا تو پھر اس کے بعد تیر ہوا میں اور پھر وہ جو چاہے وہ اختیار کرے تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے وہ کہتے ہیں تیر کمان سے نکلنے سے پہلے پہلے معاملات کو درست کر لینا چاہیے اور صورتحال کنٹرول میں عمران خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور مسلسل اپنے تمام تنظیمی رابط بڑھا رہے ہیں اپنی پارٹی اورگنیزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بھرپور تیاری کریں اور اب آنے والا ہے معاملہ کب تاریخ دیں گے وہ دھرنے کی لانگ مارس کی کتنا ٹائم ان کے پاس رہ گیا ہے اور اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے تو اس پہ ہم ذرا دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جی کچھ اور خبریں بھی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور خاص طور پر ایک قومی اسمبلی میں ایک ریپورٹ سبمٹ کی گئی ہے تحریری سوالوں کا تحریری جواب دیا گیا ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے اور ایک اسلامی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک محضب معاشرہ جہاں پہ دین بھی دین کے تقاضی ہیں جہاں پہ ہمارا آئین قانون لیکن ریپورٹ پڑے ہی خوفناک ہے وہ ہے گزشتہ تین سالوں میں خواتین کے بارے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران ملک بھر میں خواتین کے خلاف خلاف جرائم ہے ان کی تفصیلات ایک سمٹ ہوئی ہے تحریری جواب دیا گیا ہے تین سالوں میں خواتین کے خلاف جرائم ہے جی وہ تریسٹھ ہزار تین سوستہ سٹھ کیس ریجسٹر ہوئے ہیں خواتین کے خلاف جرائم پر یعنی کہ خواتین زیر عطاب رہی اور خواتین پہ تشدد ہوا خواتین کو قتل کیا گیا خواتین کو مارا پیٹا گیا خواتین کے خلاف جرائم پر تریس سٹھ ہزار تین سو ستا سٹھ کیس جو ہیں سٹھ سٹھ جن کو کہتے ہیں تری سکسٹی سیون وہ ریجسٹر ہوئے ہیں تین سالوں میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر سال تقریباً اکیس ہزار ہر سال اکیس ہزار سے بھی زیادہ بنتے ہیں اور ان کو آپ بارہ پہ تقسیم کر لیں بارہ مہینوں پہ تو یہ بات کہاں سے تقریباً دو اٹھارہ سو کیس بنتے ہیں اٹھارہ انیس سو ہر مہینے تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے کہ خواتین کی حالت زار ہمارے معاشرے میں کہاں پہنچ چکی ہے اور اگر اٹھارہ انیس سو کیس تیس دن میں ہوئے ہیں تو ان کو پرڈے لے آئیں تو یہ خطرناک تعداد ہے کوئی کم نہیں ہے اسی لیے کہ دو ہزار انیس سے اکیس کا یہ ڈیٹا ہے تین سالوں کا اور ان تین سالوں میں آل مست چار ہزار خواتین کا قتل ہوا ہے چار ہزار خواتین کا تین سالوں میں تو یہ از خود یہ بھی ایک آرمی سیچویشن ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے دس ہزار پانچ سو سترہ کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی ملک میں جہاں پہ اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے لیکن یہ خواتین کے ساتھ یہ وہ کیس ہیں جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور جن خواتین بچاریوں نے ریجسٹرڈ ہی نہیں کروایا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ گئیں اپنی عزت بجانے کی خاطر اور بدرامی سے بچنے کے لیے وہ اس کے علاوہ ہیں اور تین سالوں کے دوران اجتماعی زیادتی کے چھے سو تین تالیس واقعات ہوئے ہیں تین سالوں میں چھے سو تین تالیس واقعات تو یہ بھی ایک الارمنگ سیچویشن ہے یہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے کہ ہر تین دن میں دو تین دنوں میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ خواتین کے ساتھ زیادتی اور اجتماعی زیادتی کی بات ہو رہی ہے اور پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی الارمنگ اور یہ وہ ہیں جو ریپورٹ ہوتے ہیں اور جو جنہوں نے حمد کر کے فائی آر درش کروائی خواتین پہ جو تشدد کے پانچ ہزار ایک سو اکتر واقعات ہیں تین سالوں میں یہ بھی بہتی خطرناک بات ہے اس میں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بھی الارمنگ نمبرز ہیں تین سال کے دوران جی ایک ہزار پچیس خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا اگین الارمنگ اور تضاب پھینچنے کے ایک سو تین واقعات ہوئے اور ایک گھر میں جو چولے پھٹنے کے واقعات ہیں وہ تھرٹی ایٹ ہوئے ہیں اور خواتین کو اغوا کرنے کے یہ تو آپ پلکلی آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ ملک بھر میں خواتین کو جو اغوا کرنے کے واقعات ہیں وہ فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کیس ریجسٹر ہوئے اور موستقہ اکتالیس ہزار پانچ سو تیرہ کیس ریجسٹر ہوئے ہیں یہ آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ اس میں صرف قانون کا قصور نہیں ہے ہم اس کو عدالتی نظام کا قصور نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو ایک بہیسی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور اس کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے کہ یہ خواتین خواتین ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بیویاں ہیں یہ خواتین اور ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جبکہ پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کو تو ایک امن کا گہوارہ ہونا چاہیے اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ اور ہمارا دین مجموعی طور پر خواتین کو جتنا تحفظ فرام کرتا ہے تو یہ صورتحال تھی جی اس طرح بھی توجہ دینی جی ضرورت ہے اشد اب آتے ہیں واپس کیونکہ میں یہی پولیٹیشنز کو بھی کم ہوا پاکستان تحریک انصاف ہیں سیاسی جماعتیں وہ بھی اویرنیس پیدا کریں کیونکہ فیصلباد میں ایک واقعہ ہوا تھا قصور میں بچوں کا معاملہ مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ بہت ہی اور اس میں اگر جوڈیشری عدلیہ کا دیفینٹری پروسیکیوشن کا بھی اپنا رول ہے عدلیہ کا بھی اپنا رول ہے تو بہرحال ہم سب مل کے یہ کام کریں گے تو اس میں بہتری آ سکتے بہرحال اس وقت دو بدو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے جی عمران خان صاحب اب ایک اور چیز بھی آپ کو بڑے دلچسپ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے یہ سارے رائے دولا رہے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں ان کے ملٹی لیڈرشپ کے ساتھ تمام سیاستدانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں نواز شیف صاحب ہوں شباز شیف صاحب ہوں مریم بی بی ہوں کہاں گالیوں کے امبار لگائے جاتے تھے دھمکیاں دی جاتے تھیں پھر انہی کے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ فیض حاصل کیا گیا سب کچھ کیا گیا تو یہ سارا کچھ لیکن جب فیض حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں پھر واپس اسی سامپ والے آ جاتے ہیں جی ہوریے میں اور پھر ڈس میں شروع کر دیتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے تو اس وقت اسٹیپیشمنٹ ملٹی لیڈرشپ ہماری ایک ہے اور سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رومیس جو ہے وہ اس کا ہو پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہے ملاور بھٹو صاحب پر نظر کرم وہ اور پاکستان تحریک انصاف بھی بار بار ان کو بتا رہی ہے کہ جناب آپ سے غلطی ہوگی یہ واپس آ جائیں تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ تقریباً جی اس مہینے کے آخر میں ستائیس تاریخ تک ستائیس یا اٹھائیس تاریخ کو وہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ٹھیک آج سے ایک ہفتے کے بعد وہ آہ کال دینے والے ہیں اور لانگ مارچ کی کال پورامن اور اس سے پہلے اگر بہت بڑی آہ ڈیولیمنٹ ہو گئی ان کی آہ خواہشات اور توقع کے مطابق لیکن وہ ہونا ضروری ہے اب صرف باتوں پہ شاید بات آہ نہ بڑھ سکے اب کچھ ہونا ضروری ہے اگر تو کوئی سولیڈ قسم کی اناؤنسمنٹ یا اس طرح کچھ چیزی ہو گئی تو وہ لانگ مارچ شاید روک دیں لیکن اگر آہ صرف باتوں کی حد تک رہا کوئی میسنجر گیا اور کہاں کہ بزرد دو دن نوٹ آہ جائیں تو پھر شاید معاملہ نہ رکھ سکے آہ چونکہ آہ اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شیف صاحب کے ارادے ذرا تھوڑے سے بدلے بدلے ہیں اور وہ ہر صورت میں آہ انہوں نے یہ ڈار صاحب کو ہدایات دے کے بھیجا ہے شہباز شیف صاحب کے لیے دورہ واشنگٹن کے بعد تو وہ ہدایات کافی ٹو دی پوائنٹ ہیں کافی سٹٹٹ ہیں کافی سخت ہیں اور نواز شیف صاحب اب اپنا فیصلہ کن رول جو ہے وہ کیونکہ ان کا یہ تو فکر ہے نہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے یا مریم بی بی گرفتار ہو جائیں گی یہ تو سارے باہر ہیں اب اگر کوئی افتاد آن پڑے گی تو وہ شباز شیف صاحب پہ آن پڑے گی یا پھر ان کی کا بینہ کے ارکان پیان پڑے گی اس لیے جی شباز شیف صاحب کو یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں جو نواز شیف صاحب نے کہتے ہیں کہ میں کہوں وہ ہی کرنا ہے تو شاید وہ نہ ہو سکے اور اس پہ مضاہمت ہو اور اس طریقے سے کھل کھیلنے کا موقع شاید نہ مل سکے کیونکہ اب یہ چیز ہو رہی ہے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعتاً جو ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے تو آنے والا آرمی چیف تگڑا ہونا چاہیے سالڈ ہونا چاہیے پروفیشنل ہونا چاہیے اور خاص طور پہ جو بھی ہو وہ آنے وہ اس پہ اس طریقے سے حملے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ اس وقت چل رہا ہے سلسلہ ریسپیکٹ ڈگنیٹی اس کی بحال ہونی چاہیے تو اس سے آنے سے پہلے پہلے کچھ سیفٹی میگر لیا جا رہے ہیں کچھ افتامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ سلسلہ یہیں پہ ہی رک جائے اور اس سے آگے شفٹ نہ ہو تو صورتحال تھوڑی سی ہے دلچسپ ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے خراب تو ہوئی ہوئی ہے مزید خراب ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد آلٹیمیٹلی اچھا ریزرٹ نکالنے کی امید ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی